اسلام علیکم دوستو میں ہوں عبداللہ راہ اور آپ دیکھ رہے ہیں انویزیبل ڈرائیور آج آئے ہیں نئے ولوگ کے ساتھ اور ابھی ادھر خاردر میں کھڑے ہیں اچھا ایک بھائی آج پوچھ رہے تھے مجھ سے کہ انہوں نے کومنٹ کیا تھا کہ آپ کس جگہ پر رہتے ہیں میں کراچی خاردر سے بلونگ کرتا ہوں ادھر ہی رہتا ہوں اور آج جلے میں نے آپ کو بتا دیا اور آج شام کے ٹائم نکلے ہیں ادھر سے خاردر میں تھوڑا سا سٹے کریں گے ایک تو کام ہے ادھر یہ خاردر کا دربار ہے اس میں حضرت سید محمد شاہ دولا سب تواری ایٹھنگ نام ان کا اور ایک تو چھوٹے چھوٹے کام ہیں وہ کرتے ہیں اس کے بعد پھر نکلتے ہیں اور پھر آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے بلوگ کے ساتھ کہ آج کراچی کس کس جگہ جاتے ہیں کس کس جگہ کی رائٹ ملتی ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ڈیٹھو دوستو ابھی فرسٹ رائٹ لے کے آئیں ہیں ادھر ہاجی کیمپ ڈیٹھو دوستو ابھی اس کو ڈراؤپ کی ہے اور تھوڑا یہ ایریا تھا اس سے کیا نام ہے کھارادر سے ہاجی کیمپ اس کے بھی نائنٹی پلس بن گئے تھے اور چھوٹے چھوٹی رائیز کا آپ کہہ لیں کہ تھوڑا نقصان ہی ہوتا ہے کیونکہ بائکیاں کا کمیشن زیادہ کٹ جاتا ہے اور بجتا کچھ نہیں ہے پھر اور ایک تو یہ جہ بولٹن ٹاور کھارادر اس ایریا میں جو رائیڈ ملتی ہیں وہ تھوڑا نقصان میں ہو دیو کہ ٹرافک بلوگ ہوتی ہے اس میں اور پر منٹ جو ہے اتنے بائکیاں دیتا نہیں ہیں جتنے پیٹرول خرچ ہو جاتا پیٹرول آپ کو پتے تھوڑا سا منگا ہے لیکن یہ ہے کہ چلیں کوئی نہیں ابھی لوگوں کو ڈراب کرنا ہے تھوڑا سا تو کچھ نہ کچھ تو کمانا ہے ابھی کھڑی ہیں ادھر ابھی نیکس ٹائیڈ آتی ہے تو پھر آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ادھر کیا ہے چلیں ٹھیک ہے ابھی نیکس ٹیٹ کریں گے انشاءاللہ آپ کو جی تو دوستو میں ابھی آیا ہوں جیل چھڑنگی والی سائیڈ پہ ادھر پارسل ڈیلیور کرنا تھا ایک بندے کا تو پارسل ابھی جس نے ریسیو کرنا تھا وہ فون نہیں اٹھا رہا میں اس کو کافی فون کر رہا ہوں نمبر اس کا بن جا رہا ہے اور جیسے پارسل ریسیو لے کے آیا ہوں وہ بھی بندہ فون نہیں اٹھا رہا اب کافی ٹائم ہو گئے ادھر کھڑے ہوئے دیکھتے ہیں اب کیا کرتے ہیں جب کوئی فون اٹھائے گا ابھی اس نے جو گھر کا ایڈریس بتایا تھا ادھر سے جب ریسیو کیا وہ ڈونڈ رہا ہوں جب گھر ملتا ہے تو پھر آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں جی دوستو شکر ہے بندہ مل گیا ہے وہ دوسرے کسی نمبر سے کال کر رہا تھا تو وہ کہتا ہے کہ میرا یہ نمبر بن جا رہا تھا جو آپ اس کے سٹیکر ٹائپ سے دے کچھ میں نے کہا آپ کے تو سٹیکر کام گیا لیکن میرے تو کسی کام گیا نہیں دے لیکن شکر ہے وہ آ گیا بندہ اس نے ریسیو کر لیا ابھی ادھر سے ایک رائی ڈور ملی ہے اور انگی ٹاؤن والی سائیڈ کی بندے کو پک کرتے ہیں اور اور انگی ٹاؤن کی طرف نکلتے ہیں پھر آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے ٹھیک ہے ڈینکیو جی تو دوستو ابھی اور انگی ٹاؤن سے ایک لڑکے کو پک کیا تھا اور لے کے ہیں نارتھ نازم آباد والی سائیڈ پہ اور تھوڑا سا فنی یہ تھا کہ اس لڑکے کو پتہ نہیں بائک سے ڈر لگتا تھا یا گاڑیوں سے ڈر لگتا ہے تو وہ کبھی لیفٹ سائیڈ پہ بینڈ ہو رہا تھا کبھی رائٹ سائیڈ پہ آپ کو پتہ ہے کہ بائک پہ تھوڑا یہ ہوتا ہے کہ پیچھے والا بندہ لیفٹ رائٹ ہوگا تو بائک سمودھ نہیں چلے گی سیدھی میں اس کو کہا میں نے کہا یار آپ کیا کر رہے ہو یہ اور پیچھے سے کوئی بڑی گاڑی آ جائے کوئی ہوم دے دے تو پھر وہ ایسے لیفٹ رائٹ مجھے ایسے اپنے لیکس سے پوش کر رہے بائک کو سائیڈ ہو جائے اب ایسے تھوڑا ہے کہ کوئی میں ایک سپیڈ میں جا رہا ہوں یا پیچھے سے کوئی آ رہا ہے تو وہ ٹکر لگا جائے گا لیکن اس کو زیادہ ڈر لگ اس کو میں نے ٹائم سے تھوڑا پہلے پہنچایا وہ پھر بھی کہہ رہا ہے کہ نا آپ بائک تھوڑا سلو چلاتے ہیں اب اس روڈ پہ اگر میں ففٹی پہ چلا رہا ہوں تو پھر بھی سلو ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے اسے بتایا میں نے کہا ہمارا سارا دن یہی کام ہے وہ ناراض ہو رہا تھا پھر میں نے سوری کی ہے میں نے کہا چلیں اس کو اگر نہیں سمجھ آ رہی تو پھر بھی میں نے سوری بولا ہے اسے تو ابھی واپس چلتے ہیں گھر کی طرف نکلتے ہیں اور ولوگ ادھر ہی ختم کرتے ہیں آپ پھلیس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور آپ کی سپورٹ ماشاءاللہ مل رہی ہے بہت شکریہ نیکس ڈے یا جب بھی آن لائن آتے ہیں بائکیا پھر آپ کو انشاءاللہ ساتھ ساتھ اپگیٹ کرتے رہیں گے ملتے ہیں نیکس ڈاگ میں اوکے ٹھینکیو اللہ حافظ